پیپل بس سرویس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہر دس سے پندرہ منٹ کے بعد نیو طریقے سے ڈیویلپمنٹ کیے گئے ہیں نیلوجی زون ایریا بنایا گیا ہے یہاں پر صبح فجر کے ٹائم سے ہی کام شروع کیا جاتا ہے اور بردس قسم کا بڑا خوبصورت بنایا گیا تھا لیکن یہ دیکھنے کے بعد بڑا ہی افسوس ہوتا ہے کہ فوارہ ٹائپ کا بنایا گیا تھا لیکن بہرحال کراچی میں کوئی بھی چیز سیف نہیں السلام علیکم جی آج اس ویڈیو میں آپ تمام دوستوں کے ساتھ شارعہ فیصل روڈ کی تمام صورتحال شیئر کروں گا اور اس کے ساتھ ہی سی بی سی کیا ورک کر رہی ہے یہ بھی میں آپ تمام دوستوں کو بتاؤں گا اس وقت میں موجود ہوں یہ آپ دیکھیں بیک سائٹ پر تو یہ ناتا خان فلائی آور ہے اور یہ ناتا خان فلائی آور کے اگر لیف سائٹ پر اگر میں چیک کروں تو یہ سام نہیں ڈگ روڈ ریلوے سٹیشن ہے اور میں یہ والی سڑک سے یہاں سے میں آگے چلوں گا مین شارعہ فیصل روڈ پر شارعہ فیصل والا روڈ جو ہے اکسل لوگ پوچھتے ہیں کہ کہاں سے شروع ہوتا ہے تو میں آپ کو پہلے یہ بتا دوں کہ دیکھیں سامنے ہی راشیت میناس روڈ جانے کے لیے بھی آپ کو فلائی آور کا سفر کرنا پڑے گا اور اس کے ساتھ یہ بینر یہاں پر لگا ہوا ہے اس کی مدد کے ذریعے آپ مزید الگ الگ روڈ پر جا سکتے ہیں پیپل بس سرویس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہر دس سے پنرہ منٹ کے بعد بسیز جو ہیں ان روڈ پر آپ کو ملیں گی اور یہاں سے تھوڑا سا آگے اگر میں جاؤں گا تو ایک ریلوے ٹریک بھی مجھے نظر آئے گا یہ دیکھیں یہ ریلوے ٹریک ہے جو اس وقت بیس کیم کی سائٹ سے اندر کی طرف جا رہا ہے اور یہ فلائی آور ہے راشیت میناس روڈ جانے کے لیے اور یہ مین گیڈ ہے بگ روڈ ریلوے سٹیشن کا یہاں پر ایک یوٹن بھی موجود ہے بعض وقت دوسرے روڈ پر جانے کے لیے جبکہ شارہ فیصل والا روڈ جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے مین شارہ فیصل والا روڈ اور اس کے ساتھ ہی ایک سامنے ہی انڈر پاز بھی موجود ہے کنٹومین بوت اور یہ پورا بیس کیم والا ایریہ ہے اور ابھی حالی نہیں یہاں پر کافی ڈیولپمنٹ کیے گئے ہیں جبکہ نیشنل سائنس ٹیکنالوجی پار کا مین گیڈ بنایا گیا ہے سامنے آپ دیکھیں اور اس کے ساتھ پوری وہ پٹی بالکل نیو طریقے سے ڈیولپمنٹ کیے گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام جوانوں کے ائر فورس کے تمام بینر اور جبکہ اس کے ساتھ ہی اگر آپ چاک کریں کچھ فلانکس بھی لگائے گئے ہیں تمام اس کے ساتھ ہی یہاں پر صفائی سترائے کا بھی کام کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک اور سائٹ پر گیٹ لگا لگیا ہے سامنے ہی اسپیس ٹیکنالوجی زون ایریہ بنایا گیا ہے اس کے ساتھ ہی اگر میں یہاں سے دکھاؤں تو یہ ایک بریچ ہے جو اندر بیس کیم کی سائٹ پر جاتا ہے پی ایف میزیم اور پی ایف بیس ٹوٹلی پرانا والا ائرپورٹ یہی پر موجود ہے اور یہ دیکھیں پورا نیو ڈیولپمنٹ کیا گیا ہے میں شارہ فیصل روڈ پر یہاں سے گزرنے آپ جب بھی یہاں سے گزرتے ہوں گے تو آپ کو یہاں کے تمام مناظر نظر آتے ہوں گے لیکن اس کے ساتھ ہی میں ایک چیز آپ لوگوں کو یہ بھی بتاؤں دیکھیں یہاں پر اربن فورسٹ کا بھی منصوبہ قائم ہے جس پر سی بی سی کا اہم کردار ہے کیونکہ اکثر ہم کراچی میں دیکھتے ہیں اربن فورسٹ کے منصوبے میں کوئی پروپر طریقے سے کام نہیں کیا جاتا لیکن آپ مین شارہ پر دیکھیں گے مین شارہ فیصل پر دیکھیں گے تو آپ کو یہ لیو سائٹ پر تمام اربن فورسٹ جبکہ رائٹ سائٹ پر بھی آپ کو تمام پیڑ پودے نظر آ رہے ہوں گے موسم سرما کے پودے جو ہے وہ لگنا شروع ہو گئے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سامنے اور اس کے ساتھ ہی اگر میں تھوڑا سا آگے جاؤں گا تو یہاں پر پروپر ایک پورا مرسری قائم کیا گیا ہے جو کسی ٹائم پر کافی زیادہ تذبوزات قائم تھا پچھرا قائم تھا ان کمام پچھرے اور تذبوزات کو ختم کر کے ایک فرنڈ انٹر فیس پر اس طریقے کے پودے جو ہے وہ لگائے گئے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ ہی اگر اس کے بیک سائٹ پر چیک کرے تو ایک ریلوے ٹریک بھی ہے جو مین لائن کے دو ٹریک ہے اور روزانہ پرینیں وہاں سے گزرتی ہیں یہاں پر بقاعدہ یہ سٹنگ ایریا بھی بنایا گیا ہے تاکہ لوگ یہاں پر دیٹھ سکے اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ دیکھیں سامنے ہی آپ کو کچھ لیبر جو ہے وہ نظر آ رہی ہوگی یہاں بھی چیک کر سکتے ہیں سی بی سی کی لیبر ہے یہاں بھر صبح فجر کے ٹائم سے ہی کام شروع کیا جاتا ہے اور الحمدللہ دزبے تک تمام پلینٹیشن کے اطراف جتنا بھی صفائی سترائی کا کام ہوتا ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے یہ سامنے دیکھیں کتنا بڑا جہاز ہے یہ پورا پی ایف بیس والا ایڈیا ہے پی ایف میزیم والا اور اس کے ساتھ ہی اگر رائٹ سائٹ پر دیکھیں تو تمام پیٹرل پمپس اور اس کے ساتھ ہی سوسائیٹیز پلیٹس بھی آپ کو نظر آئیں گے لیکن یہاں پر میں آپ تمام دوستوں کے ساتھ ایک چیز لازمی شیئر کروں گا دیکھیں یہ ضروری ہوتا ہے دیکھانا تاکہ آپ تمام ادارے جو ہے وہ اس پر ایکشن لے سکیں اور یہ مسائل جو ہے وہ حل کر سکے دیکھیں یہاں پر حالی میں ہی کچھ ٹائم پہلے یہاں پر ایک سیٹنگ ایریا بنایا گیا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا دکھانے کی کوشش کروں گا یہ دیکھیں یہ سامنے ہی ریلوے ٹرائک ہے یہ آپ دیکھیں پورا یہ ریلوے ٹرائک ہے اور یہ یہاں سے کچھرا کچھرا صاف آف کیا گیا تھا یہاں پر پودے وغیرہ لگانے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی اگر آپ دیکھیں تو یہ چیز دیکھیں یہ سرویس بس سٹاپ بنایا گیا تھا جو یہاں پر سیٹنگ ایریا لگایا گیا تھا بڑا ہی زبردست قسم کا اور بڑا ہی خوبصورت بنایا گیا تھا لیکن اب یہاں کی بھی یہاں کی اب حالت دیکھ سکتے ہیں کہ تمام لوہیا جو ہے وہ یہاں سے نشے بر لوگ جو ہے وہ لکال کر لے گئے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کے مناظر برحال پولا سیکیورٹی والا ایریا ہے لیکن پھر بھی یہاں پر اس طریقے کے مناظر جو ہے تو یہ دیکھنے کے بعد بڑا ہی افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ٹاکس کے پیسے کو کس طریقے سے نشہ بر لوگ جو ہے وہ ضائع کر رہے اور لکال لکال کر لوہیا بیچ رہے ہیں یہاں تک اربن فورسٹ کا جتنا بھی انوارمنٹ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر خات وغیرہ ڈالا گیا ہے پودے وغیرہ لگائے گئے ہیں ماشاءاللہ اور یہ پورے پودے جو اس موسم سرما کے پودے یہاں پر لگائے گئے ہیں اور خات وغیرہ ڈال کے تیار کر دیا گیا ہے جلدی یہاں پر بھرا بھرا ہو جائے گا انشاءاللہ اور یہ سامنے ہی کارساس والا فلائی آور ہے اور میں تھوڑا سا کوشش کرتا ہوں کہ کارساس کے سائٹ پر جتنا بھی ڈیویلپمنٹ کیا گیا ہے وہ تھوڑا سا میں شیئر کر سکتا ہوں یہ چیک کریں یہاں پر یہ یہاں کے ڈیویلپمنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی اگر میں آپ کو یہاں سے دکھاؤں سامنے ہی قائد عظم کا کافی بڑا سٹیچیو لگا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کے دوسرے سائٹ بے نظر کی تصویر بھی بنائی گئی ہے شہید بے نظر بھٹو کی اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ فوارہ ٹائپ کا بنایا گیا تھا لیکن بہرحال کراچی میں کوئی بھی چیز سیف نہیں رہتی اور یہ یہاں کے تمام مناظریں جو میں شیئر کر رہا ہوں آپ تمام دوستوں کے دعاتی یہاں کا ایک چھوٹا سفر میں نے کیا تھا بہت سارے لوگ جو ہے وہ کومنٹ کر رہے تھے کہ یہاں کی کچھ امارمنٹ آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں تو مزید اپ ڈیٹ بھی شیئر کرتا رہوں گا جانے سے پہلے چینل کو لائیو میں سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے مذبان کو اجازت دیں اللہ حافظ بتا مزید اور ساتھ شیئر کر رہے جو اپنو میٹھ کچھ بیٹھ کر لها بھی بيز آپ